دیوالی کے بازار شملا کے کاروباریوں نے بتایا کہ دیوالی کے موقع پر لوگوں نے جم کر خریداری کی پچھلے ورش کے تلنا میں اس بار کاروبار بہت اچھا رہا حالانکہ آبدا کی مار کاروباریوں کو جھیلنی پڑی باوجود اس کے دیوالی میں لوگوں نے خوب خریداری کی جس کا کاروباریوں کو لا بھی ملا ہے پچھلے ورشوں کی تلنا میں اس بار باجار میں جیادہ مہنگائی نہیں قیمتیں پچھلے ورشوں جیسی ہی بنی ہوئی ہیں وہیں مکہ منتی سکھویندر سنگھ سکھو نے بھی پردیش واسیو کو دیوالی کی بادھائی دی ساتھی کہا کہ پردیش ویکاس کے نئے آیام استھاپیت کریں اس کے لیے ان کی سرکار لگاتار کام کر رہی ہے اور آنے والے چار ورشوں میں امانچہ لیک سمرد راجبنے اس دشا میں سرکار کارے کر رہی ہے بھگوان کی کرپا سے ہمارے بزرگوں نے بہت محنت کی ہے تو ان کے کارن ہمیں بڑا اچھا رسپونس ہے اور ہمیں کچھ تین چار مہینے پہلے تک تو کافی پروبلم نے تھا جی سارا لیکن یہ جو نوراتروں سے شروع ہے نا جی ہماری بوکنگ وغیرہ تو اس سے بڑا اچھا سا رسپونس آگیا حالانکہ کل کی بارش نے کافی پریشانی دے دی تھی لیکن ٹھیک ہے جی بھگوان کی کرپا سے بہت اچھا ہے گولڈ اور سلور جیلری کو اب اس تائم جو مارکٹ ہے پوری رفتار پگڑ چکی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے اب یہ دیوالی سیزن اس دیوالی سیزن میں جو دھن تیرس گیا ہے جو بھی ہمارا فیشتیو ٹائم تھا سارے فیشتیو ٹائم تھے ہمارے شوپنگ پچھلے سالوں سے کئی جانا بڑھ کر رہی ہیں جو کی کوویڈ ٹائم سے پہلے کا جو ٹائم تھا اس سے بھی کئی گنا زیادہ اور کوویڈ کے بعد تو خیر تھا ہی تھا رازانی شملا میں بھی دیپاولی کو لے کر لوگوں میں اپسہ دیکھنے کو ملا نگر نگم کی طرف سے دیپاولی ٹاؤن ہول میں منائے اور دیپاولی کے پرو کو دیکھتے ہوئے ٹاؤن ہول کو لائٹوں سے جائے گیا تھا نگر نگم اس بار ٹاؤن ہول کے باہر رنگولی انہوں نے بنائی ہے جو کی پریٹکوں کے ساتھ اس پانے لوگوں کے لیے بھی آکرشن کا کیندر بنی رہی مہین دیر شام نگر نگر نگم کے ماں پور سہیت سعی پاشت انہیں ٹاؤن ہول کے باہر سیکڑوں دیئے جلائے نگر نگم کے ماں پور سنندر چوہان نے کہا کہ دیوالی کے پرو کو دیکھتے ہوئے شیملا کے اتحاسک ٹاؤن ہول کے باہر رنگولی بنائی گئی ساتھی دیئے بھی جلائے گئے انہوں نے کہا کہ یہ دیئے اسحانے لوگ دوارہ تیار کیے گئے مٹی کے دیئے ہیں دیکھیں آج لگ بگ ہم نے ایک ہزار ایک دیئے کہ ہمارا مکشے تھا یہاں بنانے گا اور صبح فائن اٹس کے سٹودنٹس تھے پورشیرا کولیج کو رنگولی کا یہاں پہ چطرن کیا ہمارا ایک پریاس تھا کہ شیملا میں مٹی کے دیئے جلانے سے اور بہت سے لوگوں کا روزگار جڑا ہوتا ہے گروپ ہے ہمارا یہاں ہمارچل میں ڈپارٹمنٹ ہے نگن نگم میں بھی اس کی طرح ہم نے ان سے دیئے لینے کا پریاس کے اندین دیئے لیے تھے اور لگ بگ دو سے تین رپے کی لاغت سے وہ ہمارے دیئے بن رہے ہیں ان سے ہم نے خریدے بھی تھے خریدنے کے بعد ہم نے جو صبح ہم نے آئیو جن کیا تھا رنگولی کا رنگولی کے بعد ہمارا جو ڈیئے لگانے کا کارکرم تھا وہ ابھی ہمارے ساتھ سبھی نگر نگم کے سابھی پارچھت تھے اور ستھانی جنتہ نے اس میں بہت بڑھ چڑھ کے بھاگ لیا وشو کرما پوجہ دیوس کے موقع پر جلہ سولن میں وشو کرما انویائیو کی طرح سے پوجہ ارچنا کی گئے جس میں سولن کے سبھی کاریگروں نے بھاگ لیا ان کاریگروں نے اپنے اشتر ششتروں کی پوجہ ارچنا کی اور ان کی آرتی اتاری بتا دے کہ دیپاولی کے اگلے دن تقنیق کے دیتا وشو کرما جی کی پوجہ کا وشش مہتو ہے اس دن کاریگر اشتر ششتروں کی پوجہ کرتے ہیں اور پوجہ کے بعد ان اشتر ششتروں سے کام نہیں کرتے کہا جاتا ہے کہ وشو کرما نے سونے کی نگری مانے جانے والی لنکا کا نرمان کیا تھا وشو کی مہان کرتیوں کو بنانے کا اشرہ وشو کرما کو ہی دیا چاہتا ہے اس سلسل پر بھنڈارے کا بھیائیو جن کیا جاتا ہے وہیں اسے بارے میں کاریگر بتاتے ہیں کہ ہر سال وہ اس دن وشو کرما جی کی پوجہ ارچنا کی دیوت روپ سے کرتے ہیں اور وشو کرما بھگوان سے منت مانگتے ہیں کہ انہیں ان کے ہاتھ سے ہنر میں دکشتہ پردان ہو اور وہ اپنے کاریو کو بھلی بھاتی کرتے رہے ہم یہاں دیو وات میں جو ہے مکینیکل کا کام کرتے ہیں آج وشکرما ڈیہر جو ہمارے وشکرما بھگوان ہے وہ ہمارے شلپکار کے دیوتا ہے اور آج کے دن ہمارے جو یہ ٹول ہے ہم اس کو ہی پوجا کرتے ہیں کیونکہ اسی سے جو ہے ہماری روزی روٹی چلتی ہے تو پورا سال ہم اسی سے کرتے ہیں ہم نے آج لوگوں کو صاف سپائی کر کے پوجا کی ہے اور ان کی وجہ سے ہمارا روزگار چلتا ہے آج ہم نے اس لیے وہ دال اپنے پوجا کرتے ہیں وشکرما جی پوجا کرتے ہیں سرما جی کو ہم اس لیے مانتے ہیں یہ انہوں کے بیتا ہے اس لیے ہم اس لیے وشکرما جی پوجا کرتے ہیں سرما اور چلے میں سواستہ بھاگ لوگوں کو بہتر سواستہ سویدھائے دینے کیلئے پریاس رہت ہے اور اسی کے چلتے ہیں اب جیلے کی اسپطالوں سی ایس سی میں مسکان ڈیسک بنایا جا رہے ہیں مکہ چکستہ ادھیکاری ڈاکٹر اجی پاٹھک نے بتایا کہ لوگوں کو سواستہ سویدھائے دینے کیلئے ویبھاگ پریاس رہت ہے اور اسی خڑی میں اب مسکان ڈیسک بنایا جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک مسکان کے ساتھ سویدھائے دے جا سکے اس سمائل کے ساتھ دے تاکہ آنے والا کوئی نہیں نراتھ ہو کے نہ جائے کیندری سرکار کے نو سال کی کاریکال کو لے کر شیملا کے ریز میدان میں لگائی گئی ایک اکرت سنچار اور ہارٹوچ کاریکرم کے تحت پانس دیوسی پردرشنی کا سماپن ہو گیا کیندری سنچار بیورو شیملا سوچنا ایوام پرسارن منترالے بھارہ سرکار دوارہ لگائی گئے اس پردرشنی میں کیندری سرکار کی جن کلیان کاری یوجناوں کو لے کر لوگوں کو جان کاری دی گئے تاکہ آم جنتہ اس کا پورا فائدہ اٹھا سکے سماپن کے موقع پر نیتا ویپکشو اور پور مکہ منتری جیرام ٹھاکور مکہ تیتی کے روپ میں شامل ہوئے اس موقع پر پور سی ایم جیرام ٹھاکور نے کہا کہ نو سال کے کاریکال میں کیندری سرکار نے آم جنتہ کے کلیان کے لیے کاری کیے ہیں جس سے جنتہ کو پورا فائدہ ملا ہے اور بھارت نے دیش دنیا میں نئے آیام استھاپیت کر اپنی الگ پہچان بنائی کیندری سرکار نے ہر ورک کے لیے یوجناے بنائی ہے جس سے گریب لوگوں کو بہت فائدہ ملا ہے بہت بہت بدھائی اور شکران میں دیتا ہوں سبھی پردیش باسیوں کو آپ سبھی کو ہمارے لیے یہ بہت پرسندہ کا وشہ ہے کہ بھارت میں آدھنیا نریندر موڈی جی کے نیتریتوں میں ساڑھے نو ورش کا کارکال پورا ہوا ہے اگر ہم دوسرے شبدوں میں کہیں تو ہم ایک دشک کی اور بڑھ رہے ہیں اور نو سال کی سرکار کی جو اپلب دیا ہیں اس کے لیے سوچنا ایوہ پرسارن منترالے کہندر سرکار نے تیع کیا کی کی پورے دیش پر میں پردشنی لگائی جائیں اور اسی کے تیت یہاں شملہ کے ریج کے میدان میں بھی یہ پانچ دنوں سے یہ پردشنی یہاں پر لگی ہے ہزاروں کی سنکھے میں لوگوں نے اس پردشنی کو دیکھا ہے اور دیکھ کر کے کیندر سرکار کی یوجناوں کی جانکاری بھی حاصل کی مکہ منتر جی سواستے لاب کے پشتاحت باپس ہمارچل پردیش میں آئے ہیں ان کا وینندر ہے سواگت ہے وہ شگر سواست ہو اور سواست ہو کر کے پردیش کے کام میں لگے ایسی ہماری کامنا ہے دیپا والے کی بھی میں بہت شب کامنا دیتا ہوں ان کو بھی ان کے پریوار کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں میں یہی کہوں گا جہاں چناب کی دشتی سے ساری باتیں کئی راجیوں میں جا کر کے بھی آئے ہیں اور میں یہی کہوں گا کہ کہ وہ کہنا انتہ اوچیت نہیں ہے بھاجپا کی سرکاریں بن رہی ہیں اور نشتر روح سے جن چار راجیوں میں پانچ راجیوں میں جہاں چناب ہو رہے ہیں جن میں چار راجیوں میں مجھے آج کی تاریخ میں یہ دکھتا ہے کہ کانگریس بہت بڑے سمجھ اور فلال بلڈی نے میرے ساتھ اتنا ہی دیجے جازت تمشکار بہت 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 بہت